یہ ایک دھرمبیر نام کا ویکتی تھا، ایک سرویس مین ہے یہ مہارے پاس کمپلین لے کے آیا تھا کہ اس کے ساتھ انسورنس پولیسی کے نام پر سترہ لاکھ روپے کا فروڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ دو جارمیس میں ٹیلی فون کے مادم سے بات چیت شروع ہوئی تھی کہ بھئی آپ کے ایک اچھی پولیسی کر دیں گے جس سے آپ کو اچھا ریٹن ملے گا تو اس نے سٹارٹنگ میں پولیسیاں کروائی دو پولیسیاں کروائی دو پولیسی کے بعد پھر کسی کا کول آتا ہے انجان آدمی کا جو کسی انسورنس کمپنی کا عدی کاری اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ بھی آپ کی پولیسیاں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں میں آپ کو نئی پولیسیاں دوں گا اور اس سے آپ کو بہت اچھا ریٹن ملے گا اس طرح کر کر کے دو ہزار بائیس تک اس کے ساتھ کل سترہ لاکھ روپے کی پولیسی اور اس سے ایویج میں کیس ڈلوا لیا گیا تو جب ان کے سب کے فون نمبر جنس کے بعد چیت ہونی بند ہوگی فون بند ہوئے تب یہ ہمارے پاس کمپلین لے کے آیا تھا تو اس کے اوپر ہم نے کیس درج کر کے اپنے یہ صحیح اجے ہیں ان کی ٹیم نے اس پہ کام کیا اور اس میں ہم نے دلی نویڈا گازی آباد سے تین لوگوں کو آریسٹ کیا ہے جن سے قریب آٹھ دس موبائل فون فروڈ ایٹیم کارڈ اور قریب چار لاکھ روپے کی ریکوری ہوئی ہے دو تو بیسکلی ویسٹ بنگول کے ہیں اور پھلال دلی میں رہتے ہیں ایک لڑکا گازی آباد کا ہے یہ پہلے ایک کوئی ایکسر نام کی کمپنی تھی جو انسورنس پولیسیاں سیل کرتی تھی الگ الگ کمپنیوں کی اور اس میں ایک ٹیم کے ساتھ یہ کام کرتے تھے اور جب یہ کمپنی بند ہوئی تو انہوں نے پھر یہ بار جو کلائنٹس کا ڈیٹا ان کے پاس تھا کمپنی سے ملا ہوا اسی ڈیٹا کا یوز کر کے اور الگ الگوں کے ساتھ کافی چیٹنگ کر رکھی ان کے اوپر کرائیم کا ڈیٹیکشن کا مائی فورسیو کو ابھی ڈیٹا شیئر کریں گے جن جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے چیٹ کیا ہوگا وہ ڈیٹا ان کے اور ریفلیکٹ کر جائے گا اور جہاں بھی اس کے اور کیسیز ہوں گے یہ مجھے پورا نشطی طور پر میں کہہ سکتا ہوں گے ان کے اوپر بہت سارے کیسیز نکلیں گے اس طرح سے دیکھو ان کی ٹیم میں دس بارہ لوگ تھے جب یہ ایکسر کمپنی میں ایک ساتھ کام کرتے تھے ٹیلی کولر کا اور پولیسی سیل کرنے کا وہ سب ہی لڑکے جیسے ہی کمپنی چھوٹی وہ الگ الگ سے اپنے جو بھی کلائنٹ کا ڈیٹا تھا اس کو شیئر کرتے ہوئے ان سب ہی کے ساتھ ہی ٹھگی کا کام کر رہے ہیں اور دو سب سے مین چیز ان کی ایک ہے جیسے کلائنٹ پیسہ نہیں دے پاتا ان کے اکورڈنگ تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا بینک اکاونٹ ہمیں دے دو ہم آپ کی کسٹ اس کی ایوز میں ہم خاتے سے ایڈجسٹ کر لیں گے تو اس طرح کر کے انہی کلائنٹ سے پیسے لیتے ہیں جب وہ پیسہ دینا بند کرتے تو ان کے بینک اکاونٹ کو فرضی اس میں یوز کرتے ہیں دیکھو اب تک جو ہم نے ان کا ڈیٹا چیک کی اب تک یہ فرس ٹائم ہی لگ رہا ان کا اور جیسے آئی فور سی پہ ان کا ڈیٹا جائے گا تو وہاں سے نشی طور پر ان کے اوپرور کیسے ملیں گے سرے کوئی کمپنی بنا کی یا کوئی اورگنیزیشن کے گھن کر کے کام کر رہے تھے دیکھو جو ایکسر کمپنی ہے وہ بند ہو چکی اس کی ڈیٹیل ہم نہیں کلوائیں گے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو باقی انسورنس کمپنیوں کا کمیشن بیسڈ پولیشی سیل کرتی ہے اس میں کام کرتے تھے پہلے ابھی بھی کمپنی بنا رہا کی تھی نہیں ابھی کوئی کمپنی نہیں ابھی یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے فرجی سیم لے کر اور جو ڈیٹا ان کے پاس ایکسر کمپنی سے ملا ہوا تھا انہی کلائنٹ کے ساتھ چیٹ کر رہے تھے ابھی لگاتار کانر کیا بتایا یہ بیروشگاری بتایا ہے انہوں نے کانر بتایا ہے جیسے کمپنی بند ہوئی کرونا ٹائم میں کمپنی بند رہی کرونا کے بعد ایکسر کمپنی دوبارہ شروع کوئی اس میں کام کیا اس میں ان کو کم سیلری ملتی تھی اور سیلری میں بھی جو بھی انسینٹیو آتا تھا پولیسی سیل ہونے گا وہ بہت کب تھا اس کے بعد انہوں نے یہ کام شروع کیا نہیں نہیں ایک نے بکوم کی ہے ایک نے ٹویلت کی ہے ایک نے ٹینتھ کا رکھی ہے سر جو پیڑی تھے جنہوں نے انشورنس کرایا کہ ان کو کسی طرح کا انہوں نے کچھ یا ہارڈ کوپی یا جو تھی سوقک موسیقی کی دیا تھا انشورنس کا پولیسی تو انہوں نے دے رکھی ہیں پولیسی دے دی جیسے کہ ان کا جو طریقہ تھا کہ جو پولیسی پندرہ سالوے م зачن تھے جو پانچ سال جگتے تھے مشوری پانچ سالے مجر ہو جائے گی اور جو پیشہ پروفیٹ بتاتے تھے پین سال کی پانچ سال کے بعد اتنا پروفیٹ ہو جائے گا جو پین سال کی پانچ سال کی اور اس کو پانچ سال کا بتا کے ایکسٹر مونٹ لیتے تھے ان سے اور پھر جو اپنا کلائنٹ ہوتا تھا وہ اس کو پرشیو نہیں کر پاتا تھا تو پولیشیاں پینڈنگ رہ جاتی ہے پھر پینڈنگ کیا ہے پھر کہتے ہیں بھئیس جو پورا پیسہ میں آپ کو آپس دلوا دوں گا وہ ایک اچھی پولیشیاں آپ کو اور دے دیتا ہوں اس طرح کے معاملے ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں تو ان کو لیکن کیا دیں گے دیکھیں میں یہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی پولیشی لینی ہے آپ لوکل آفیس جائے یا لوکل ایجینٹ ہے اس کے مادم سے آپ بات کریں جو اون لائن پولیشی سیل کرتے ہیں وہ میکسیم فروڈ ہیں اور ان کی کوئی لائیبیلٹی نہیں ہے سر چو یہ پولیشی دی گئی تھی وہ کس کمپنی کے نام پر دی گئی تھی دیکھو یہ میں الگ الگ چھے پولیشی ان کو دی گئی ہیں ریلائنس نیپون ہے ایویوالائیف ہے بارتی ایکسا ہے اور فیوچر جرنل ہے سر یہ ساری فرضی ہیں ایک طرح سے نہیں پولیشیاں جینوین ہیں لیکن ان کی جو پرسنٹیج بتائی ہے جن کا پروفیڈ بتائی ہے وہ کافی ملٹیپلائی کر کے انہوں نے بتایا تھا اور جب یہ پولیشیاں چھے پولیشیاں کا تو انہوں نے پیسہ امونٹ بڑھنا بتایا تھا اس سے کئی گناہ جیتا تھا جب کمپلیننٹ اس کو نہیں بڑھ پایا تو یہ ساری پولیشیاں لیپس ہوگی اس لئے پولیشی کا بھی اس کو نقصان ہوا ان کو میچور کروانی کیا جنہوں نے فروڈ کر کے پیسہ لیا ہے وہ ڈبل نقصان اس کو ہو گیا ہے کنڈیپریش چیٹنگ کیس کی بات ہو چاہے سائیڈ دفر ہوگی کافی کیسز بڑھ دے جا رہے ہیں اور آپ کو انہوں نے سروشیز بیچ میں کافی جکرمات ہو ون نائن تری جیرو تو اس کا کیسا رسپونس ہے ون نائن تری جو کا بہت اچھا رسپونس ہے اگر آپ ایمیجیٹلی کول کرتے ہو تو پہلے آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں تو آپ کا میکسیمم پیسہ ہولڈ ہونے کی چانسیز ہیں سر بچلے سال کی یہ آتھ کرے ہیں اس سال کی تو رو تک میں یہ جو سائیبر کرائی میں اس میں کتنے پرتیشت بردی ملی ہے دیکھو پرتیشت کی بردی کو تو میں ایک جک نہیں بتا پاؤں گا لیکن جو ٹاسک بیس فروڈ ہے جو ورک فرو موم ہے جس میں پڑے لکھے لوگ زیادہ ٹھکی کا سکار ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہوا ہے جس میں میکسیمم شہر کے سیٹی ایریا کے لوگ اس کے اندر انوال ہیں اور ان کو ایسا لالس دیا جاتا ہے کہ آپ ورک فرو موم کے نام سے آپ کام کرو اور آپ کو کئی گناہ زیادہ پیسہ ملے گا تو وہ کرائیم سب سے زیادہ اس سال میں بڑا ہوا ہے پیڈی تو میں میلوں کی سنکیہ زیادہ ہے یا پوروشوں کی بچوں کی بچوں کی نہیں ہے لوگوں کو جاگو کرنے کے لیے آپ کیا کام کرنے کے لیے ہم ہر بودوار کو ہمارا ویرنیس کیمپین ہے اس کے لیے ہم ون نائن تھری جیرو ہے اور جتنے بھی موڈر سوپرینڈی کرنٹ میں چلیں اس کے بارے میں ویر کرتے ہیں سکولوں میں کولیج میں بس ٹین پہ ہم نے اپنے پیمپلیٹ پوسٹر وہ پرپر اویان ہم نے چلائے ہوئے ہیں ون نائن تھری جیرو کتنا سکسے سے سکش ہے میں تو مانتا ہوں کہ جس نے آدھے گھنٹے میں گھنٹے فون کر دیا ان کا نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسینڈ اماؤنڈ ہو جاتا ہے اور وہ کام کورٹ کے تھو اس کو ریفنڈ کروا دیتے ہیں ایک سال میں روز تک میں سائیبر کیس میں آپ کو کتنے سفلتہ حاصل ہوئی ہوگی دیکھیں ہم نے بڑے بڑے کیسیز کافی ٹریس کیے ہیں ایکجیکٹ فگر میں آپ کو نیکسٹ پریس کونفرنس میں بتا پاؤں گا ابھی ہم اسی کیس کے ریگارڈنگ ہی ہمارا اپڈیٹ ہے اور ہم نے میکسیمم جو بڑے فروڈز تھے ان کو ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ہے اور کافی لوگوں کو بی آر سے ویسٹ بنگول سے ممبئی سے گزرات سے اور جس میں نائجیریان بھی گروہ کے لوگ بھی سامل ہیں ان کو بھی ہم نے ایرسٹ کیا ہے ادھیک تر جو بھی گناہگار ہوتے جو پرادی ہوتے ہیں وہ بھار کے ہی ہیں یہ اٹرو سٹیٹ ہے وہ یا لوکل کوئی نہیں ہے